بھارت اور چین کے سینکوں کے بیچ لڑ داک ستت ایلی سی پر گلوان گھاٹی میں ہوئی ہنسک چھڑپ میں مدی پردیش کے جوان دیپک کمار شہید ہو گئے شہید دیپک کمار کا پارتھف شریر گرووار دیر شام سینہ کے وشیش ویمان سے پریاغراج پہنچا اور آج 21 رائیفل کی سلامی کے بعد سڑک مارک سے سینہ کی گاڑی سے ریوہ بھیج لیا گیا ہے جہاں آج شام لگ بھک چار بجے ان کے پیترے گاؤں میں ان کا انتن سنسکار کیا جائے گا مدی پردیش کے ریوہ جلے کے گاؤں فرحہ پوسٹ منگوہ نیواسی نائک دیپک کمار چین کے بورڈر پر تینات تھے بیٹے کی شہادت کی خبر سب سے پہلے ان کے پتا کو ملی اور مانو پورے پریبار کے پیرو تلیے زمین کھیسک گئی قریب چھے مہینے پہلے ہی دیپک کی شادی ہوئی تھی شہید دیپک کے بڑے بھائی پرکاش سنگھ بھی سینہ میں ہے پرکاش کا کہنا تھا کہ ابھی بارہ دن پہلے ہی ان کی اپنے بھائی سے بات ہوئی تھی دیپک نے وعدہ کیا تھا کہ لوگ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد وہ گھر آئیں گے اپنی چھٹی ختم کر وہ چودہ فروری کو ڈیوٹی پر لوٹے تھے لیکن کسے پتا تھا کہ وہ پھر کبھی لوٹ کر گھر نہیں آئیں گے ریوہ کے لال کی شہادت کی خبر سے پورے گاؤں میں سنناٹا پسر گیا ہے وہیں شہید دیپک کمار کو مدھپردیش کے مکھی منتری شیوراج سنگھ چوہان نے شردھانجلی ارپت کی ہے سی ایم شیوراج نے کہا کہ جوان کا پریوار اب ہمارا پریوار ہے سممان سوروک ان کے پریوار کو ایک کروڑ روپے کی سممان ندھی ایک پککا مکان اور پریوار کے ایک سدسک کو شاشکی یا نوکری دی جائے گی نیوز ٹیسک موسیقا